ایک چک دے دے نا سوریے پہلے جب تُو نے کھایا تھا میں نے مانگا تھا ایسے تُو مانگتی نا کسم سے میں دے دیتا بڑا ہے تُو دینے والا پتہ ہے سارا مجھے بار بار نہیں مانگ کھانے دے مجھے پکھی کیسے موٹے موٹے چک مار رہی ہے سوچتی ہوگی جلدی مک جائے مجھے پکھی بول رہا ہے کمینیا جب خود کھا رہا تھا ایک دم لول لول کر کے سارا مکا دیا تھا یاد ہے مجھے ہاں ہے تو پکھی سامنے بچہرہ گھر والا بیٹھا ہے پوچھتی نہیں ہے اس کو بس اپنے ٹڈکی پڑی ہے لے پھٹ پھٹو کھا کیسے رہا ہے جیسے رچ کھاتا ہے گھر والے کو رچ کہہ رہی ہے چڑیڑ عورت گھر والا گھر والا گھر والا نے ہو گیا کھا گیا کھسمہ کو کب سے دیکھ رہا ہوں تو رسپیکٹ نہیں دے رہی ہے اب زیادہ چڑو چڑو کی نہ تو ناس چٹ کے رکھ دوں گا تیری میں کمان ہوں میری ناسوں کے اوپر سے کنجرا میری ناسوں کا نام نہیں لینا اس کے بعد بلے کیسے اڑکتی ہے تیری رو بھی مندی تیری خو بھی مندی ہائے ہائے پیڑی ہے بوتھی ہے کیسے بات کر رہا ہے ہاں ہاں جس بوتھی کو تُو پیڑی کہہ رہی ہے نا لڑکیاں جان دیتی ہیں اس بوتھی پہ پتا ہے آئے آئے پٹو نہ میں ان رامڑوں کی جان کو جو تجھ پہ جان دیتی ہیں اور چپکاری کتی جنانی جا رہا ہوں میں باہر یہاں بس تو دماغ ہی چاڑتی ہے چلنا ہوگا تو باہر گاڑی میں بھی ویٹ کر رہا ہوں آ جانا کیا چھنڈ مار مار کے چلا رہے ہو دماغ ہے دیرے دیرے چلا ہو نہ مار ہو کے کیا مجھے مو باند کر کے بیٹھ تو انہی مرنے والی پتا ہے مجھے سارا چووہی گھنٹے مجھے چھڑے رہتے ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو اللہ معاف کرے حواتین حضرات آپ نے دیکھا کس طرح مجھ سے یہ لڑتی ہے دن رات لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے جب ہم گھر میں تھے تم سیب کے لیے کیسے چھڑ گئے تھے آپ سارا پتہ ہے حواتین کو بھی اور حضرات کو بھی ہاں میں کیا رہا ہوں اس طرح لوگوں کے سامنے گھر والے کی بدخواہی نہیں کرتے چلی ہو گی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے پڑھ پڑھ نہ کرو جسیدھی طرح گاڑی چلاو چلانی ہے تو ولاگ بنا رہی ہو ولاگ بناو ڈرامے نہ لگاؤ یہ روڑ دیکھ رہی ہو کتنی کچھی ہے ہاں دیکھ رہی ہوں کچھی تو ہے جس طرح اس روڑ میں کھڑے پڑے ہو گئے نا اسی طرح تیری جیو میں کھڑے پڑے کبھی کچھ پڑتی ہے کبھی کچھ پڑتی ہے اوہ میرے بچیری کے تو سو نکس نکالتے ہو نا آپ میرے بغیار کسی نے چلا بھی نہیں آپ کو یاد ہے چلا بھی نہیں بات کرتی ہے اوہ ہیرو تھا میں اپنے زمانے کھا لڑکیاں ٹک ٹکے ٹک ٹکے مجھے کہ وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے بات کرتی ہے ہاں ٹک ٹک کے تکتی ہوں گی نا سوچتی ہوں گی کیا بلا جا رہی ہے کیا بلا جا رہی ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں مگز کی ساٹنا کٹ مو بند کر کے بیٹ نہیں تو چلتی گاڑی سے پھینک دینا ہے میں نے تیرے کو آئے آئے ایک بار پھینک کے تو دیکھ میرے سوڑیاں میرے پچھلے تیرے کو ٹنگ کے نہ رکھ دیں ایک دفعہ ٹنگ کے رکھ دیں گے چھوڑ تو مجھے موڑ کٹنے تو پھر تیرے کو بتاتا ہوں میں کھالج کیا کیا کریں گے تیرے پچھلے کیا کریں گے میرے پچھلے تیرے کالجوں کو لون لگا کے نہ کھا جائیں گے سمجھا میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگا میں نے کالجے تبہ پر رکھے ہوئے کہ وہ آئیں گے لون لگائیں کھا جائیں گے آئے یہ بات نہ کریں آپ پچھلے مضبوط ہونے چاہیے سینے سے بھی کالجے کد کے دیں تبہ پر رکھ دیتے ہیں پھر وہ بار بار تمکیاں نہ دے قسم اللہ کی یہ رتی بس کے بیچ جا کے میں نے گھڑی کو ٹھوک دینا ہے اور ٹھوکنی بھی تیری والی سائٹ سے ظالم مردہ گھر سے لے کے آتا ہے تو سونی گھل کیا کرنے اڑے کیا چھڑیا رہتا ہے چومی گھڑا آئے لگی رہتی ہے تیری تم بھی تو پیار سے بولا کرنے اڑے دماغ خراب ہو جاتا ہے میرا گھڑی چلا رہا ہوں تم بھی تو پیار سے بولا کرنے اڑے ولاگ بنانے گھر سے نکلتے ہیں ہم دونوں اور تم مجھے آکے سیٹ پہ بیٹھ کے بس چھڑ جاتی ہے نہ آگے دیکھتی ہے نہ پیچھے دیکھتی ہے نہیں اڑے پیارے تو آپ مجھے بہت لگتے ہو بس جب تک میں آپ سے جگڑا نہ نہ کرلوں مجھے بس چین نہیں آتا قرار نہیں آتا ایسا لگتا ہے میں جی نہیں رہی بس مری ہوئی ہوں اچھا اگر آپ کا موڈ ابھی صحیح ہو تو میں اپنے ناظرین سے بات کرنا یا اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے آپ ولاگ بنا رہے ہو تو ناظرین سے بات کیوں نہیں کروگے کیجئے نا اسلام علیکم محواتین و حضرات تو میں آپ کا محضبان وقار پوچھوال آپ کی حدمت میں حاضر ہوں میں وقار پوچھوال یہ بولنا بھی ضروری ہے کب سے سن رہے ہیں وہ آپ کو اور کوئی بات کرو نا ان بیچاروں سے اچھا ٹھیک ہے اسلام علیکم محواتین و حضرات امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے ہم بھی اپنے جگہ پہ حیرو آفیت سے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ اپنی جگہ پہ حیرو آفیت سے ہوں گے اے ڈے یہ کیا حیرو آفیت حیرو آفیت کر رہے ہو کوئی بات کرو نا مدے کی بات کرو سامنے سے گوڑے آ رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرو اف خدایا تو مجھے کچھ بات نہیں کرنے دے گی جہاں تک مجھے لگتا ہے اب سامنے دیکھ وہ جام لگا پڑا ہے آگے ایک سومو ہے سومو کے آگے بس ہے سب کچھ بند ہو گیا کیا کریں اب کرنا کیا ہے تھوڑی دیر مو بند کر کے بیٹھو نا جام کھل جائے گا جب مندی سی جنانی ساتھ میں بیٹھی ہو نا تو جیو آپ نے آپ چلنے لگتی ہے بیگم صاحبہ آئے کتنی بار میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ نے جانوں کی جیو کٹ دوں بس واقعی سارا کچھ ٹھیک ہے ایک جیو جو آپ کی چتر چتر کرتی ہے نا اس کو ٹینچی سے اسے ٹک مار کے نا کٹا تو میرا نام نہیں اوہ کڑیے تو مجھے مرہ ہوا سمجھتے ہیں تو جیو کٹے گی اور میں کٹنے دوں گا میں دند ٹھیل کے ناس پن کے اتنا تار دوں ہاں ہاں تمکیاں نہ دو سیدھے چلو میں سو دفع کہہ رہی ہوں لوگ سارے سن رہے ہیں آپ کے ناظرین بھی سیدھے چلو سیدھے ہاں سیدھا ہی چل رہا ہوں کیا سوچ رہے ہیں میں اُلٹا چل رہا ہوں چھوڑیے آپ رہنے دیجئے باتوں کو گھر سے بولتے ہو میں تمہیں سیٹھی کو مانے لے چلوں گا میں تمہیں یہ لے کے دوں گا میں تمہیں وہ لے کے دوں گا یہاں جنگل میں روڈ لگاتے رہتے ہو رہنے دوئے دے مرد ہو تم مر تیرا جنازہ جا تیرا چلیا تیرا پڑھا جو تم میرے پچھے پڑی ہوئی ہے ہواتینوں حضرات یہ ہم دونوں کی کچھ گلی سڑی باتیں تھیں انہیں آپ چھوڑیے رہنے دیجئے آج کا ولاگ کرتے ہیں یہی بے ختم کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ تب تک کے لیے میں آپ کا مذبان وقار پوسوال چاہتا ہوں آپ سے اجازت اللہ دی کے باند